شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے عزیز آنگرامی حقیقت یہ ہے کہ محفل باغادت اور کوئی شروع ہو جو کی ہے اور کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش ایسی نظر نہیں آ رہے کہ کوئی مزید نصر کو فضو کی جائے آج کی اس جیشن کے حوالے سے آلی جناب مورانا صحیف عباد صاحب کے بلا آلی جناب ابحصر شاہ صاحب کو ڈا اس جیشن کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں شوہرہ اکرام کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی ہے ہمارے فیرست میں میمان شوہرہ اور اس کے علاوہ سرزمین لکھنوں کی وہ محتبر شخصیتیں جو اس وقت پیرونی ہندوستان میں بڑے محبتوں سے سنی جاتی ہیں وہ تمام اشخاص وہ تمام شوہرہ اکرام یہاں تشریف فرما ہے میں ساری نصر گفتگو کو سمجھتے ہوئے صرف بات کو کچھ مصروں میں اگر آپ تک پہنچا دوں تو شاید میری نصر طویل گفتگو مصروں میں سمٹ کر مختصر ہو جائے گی کہ جن کے چہروں سے محبت ہے آیاں بیٹھے ہیں فکر سرسبز ہے جن کی وہ یہاں بیٹھے ہیں ذوق شہداب لیے اہل زبان بیٹھے ہیں سبز آغاز ہے جن کو وہ یہاں بیٹھے ہیں آج کس رنگ کا محفل میں بیان ہوتا ہے ہر نگینے پر زمرت کا کھما ہوتا ہے یہ شوہرہ اکرام وہ ہیں جو محفل کی کامیابی کی زمانت مانے جاتے ہیں عزیز آل گرامی نات کے حوالے سے جو شہر ابھی آپ حضرات سمات سرما رہے تھے اور مجھے بھی میں جب آ رہا تھا تو مجھے علاقے اس لکھنوک کے سرزمین پر میں نے نات کے دو تین شہر شاید دو تین بار پڑھ دیئے ہیں دو تین محفل میں پڑھ چکا ہوں میں لیکن آج کے لیے ایک مجھے حکم دیا گیا میں اور یہ میں اپنے لیے ساتھ سمجھتا ہوں اس لیے کہ جب اب تک میں نے جو لکھنوک میں مصروں کا استعمال کیا نگاہ کے سامنے موجود نہیں تھے اور میں اس وقت یہ میرے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ محترم جناب سرول نواب صاحب قبلہ قاظم جرولی صاحب قبلہ یہ حضرات موجود ہیں ان کے درمیان مجھے حکم دیا گیا کہ ان نات کے ان مصروں کا استعمال کیا جائے میں خاص طور سے مصر پہنچا رہا ہوں اگر پہنچ جائیں قاظم جرولی صاحب قبلہ عرض کرتا ہوں نات کے حوالے سے بات جو لوگ سن چکے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے جو پہلی بار سن رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ پہلے مصرے سے لے کر آخری مصرے تک اس مزاج میں آ جائیے کہ میں آئندہ شہر کو آپ تک پہنچانے میں تھوڑی سی آسانی محسوس کروں میں نات کا مصرہ پیش کر رہا ہوں پوری توجہ زیزانگرامی جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں تھوڑا سا بیداری کے ثبوت دے دیجئے تھوڑا سا جاگ جائیے آن سے بلند کر دیجئے تاکہ مجھے مصرے پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور میں کوشش بھی یہی کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی بات آپ تک پہنچا دوں تاکہ شہرہ اکرام کو زیادہ سے زیادہ سن جائے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں میں پڑھ رہا تھا حدیثِ کسا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں میں پڑھ رہا تھا حدیثِ کسا مدینے میں بڑا مشہور معروف یہ پہلا مصرہ ہے جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں لیکن اس پر دوسرے مصرے کا استعمال کس انداز میں ہوا ہے اس کا فیصلہ آپ کریں گے کہ دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں میں پڑھ رہا تھا حدیثیں قسام مدینے میں کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد بہت بہت شکریہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں اب اس نات کا میں آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں میری نات کا یہ آخری شعر میں اس پہ آپ تمام حاضرین کو اس بات کے لیے پتہ ہی باؤنڈ نہیں کروں گا جیسے مرضی ہے بیسے سن لیجئے اگر محسوس کر لیا تو بھی میری لیے شرف کی بات ہے اور اگر اس پہ داد مل گئے تو یہ میرا نصیب ہے آخری شعر خاص طور سے ارس کر رہا ہوں کہ کچھ اس طرح آخری شعر کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعا مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا حدیثیں کسام مدینے آخری شعر پیش کر رہا ہوں میں پڑھ رہا تھا حدیثیں کسام مدینے میں دعا کرو کہ زہور امام آخری شعر سن لیجئے دعا کرو کہ زہور امام ہو جائے اگر جلد حسن بھائی آخری شعر دعا کرو کہ زہور امام ہو جائے اگر جلد علم تازیہ مدینے میں کہ نبی کی رسول زادی کی مرقط کو چھت میں اثر ہو خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں بہت بہت شکریہ حضرات آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں اور بڑا سکون مجھے خود بھی محسوس ہوا اس لئے کہ میں جس کے لئے محنت کر رہا تھا میں محنت صرف اس لئے کر رہا تھا صرف آوازیں بلند ہو جائیں محفل کا ایک مزاج بن جائیں تو مجھے شورا کو اب تک پہنچانے میں آسانی ہو جائیں